اس لیکٹر میں ہم لوگ بات کریں گے سبسکرپشن کے حوالے سے سبسکرپشن کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے کلپلیٹ کیا جاتا ہے سبسکرپشن آپ نہ سمپل کہہ سکتے ہیں وہ اماؤنٹ جو آپ آرگنازیشن کے میمبر سے منتھ لی یا انویلی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اس پر رولز اس کو ہم لوگ سبسکرپشن کا نام دے دیتے ہیں سمپل آپ یہاں کہہ سکتے ہیں اماؤنٹ ریسیوڈ بائی دا میمبر جی وی ، جی وی ، ، ، ، ، Nej ریسائیڈ ہوں گے ان کے کارڈنگ آپ جو بھی ایم آنٹ ریسیب کر رہتے ہیں میمبر سے منتلی یا اینولی یا جس طرح سے بھی اس کو ہم لوگ نام کیا دے دیتے ہیں سبسکرپشن کا اب اس سبسکرپشن کو کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اب اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو بھی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کی اگر ہم لوگ بات کریں انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک میتھڈ کو ہم لوگ نام دیتے ہیں فنکشن آپ ایکسپینس میتھڈ اور دوسرے کو ہم لوگ نام دیتے ہیں نیچر آپ ایکسپینس میتھڈ یہ دو میتھڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کی بیسیز کے اوپر ہم لوگ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر بناتے ہیں اور اس کی بیس پہ سرکلس یا اپنا ڈیفیسٹ پر نوٹ کر سکتے ہیں فنکشن آف ایکسپینس میں آپ ڈیفرنٹ ایکسپینسز ہیں ان کو کلاسیفائی کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ فالو کریں گے سیکنڈ میتھڈ اس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جتنی بھی ہماری انکم ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں جس طرح سے آپ لوگ انہیں پڑھا ہوا ہے اس کے اگارڈنگ جس ایئر کی اپنے ایکسپینسز لینے ہوتے ہیں اسی ایئر کے اپنے ریوینیو بھی لینے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ریوینیو کو الگ سے منچن کرتے ہیں اور ایکسپینسز کو الگ سے منچن کرتے ہیں اور اس کی بحیث پہ اپنا سرپلس یا ڈیفیسٹ پائنٹ اوٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ یہ والا ماتھرڈ جو ہے وہ انکم ان ایکسپینسز کو کلکولیٹ کرنے کے حالے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سبسکریپچن جو ہے اس کو کس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم لوگ سبسکریپچن جو ہے وہ ہماری انکم ہے اگر ہم وہ پکچلے سال کی اور اگلے آنے والے سال کی بھی اس سال میں ایک ہی سال میں کٹھی کر کے لگ دیں گے تو ہمارے پاس سرپلس یا ڈیفیسٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ کریکٹ اماؤنٹ نہیں ہوگی جیسے کہ میچن پرنسپل کے اکارڈنگ جس ایئر کے آپ ایکسپینسیز لے رہے ہیں اسی ایئر کے آپ نے انکم بھی لینی ہوتی ہے اور اسی کے بحث پہ آپ کا اگزیکٹ اماؤنٹ آتی ہے پروفٹ کی یا لاس کی یا سرپلس یا پھر ڈیفیسٹ کی تو اس حوالے سے یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے اگزیکٹ اماؤنٹ آف انفرمیشن ہمارے پاس کس طرح سے آ سکتی ہے اور اس کو کس طرح سے ہم لوگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ وان آپ کو بتاتا چلوں لاسٹ یئر جو ہمارے پاس سبسکریپشن ہوگی لاسٹ یئر سبسکریپشن ریسیب پچھلے سار کی جو سبسکریپشن ہوگی جو ہم لوگ کرانٹ یئرز کے اندر ریسیب کر رہے ہوں گے اس کو سبسکریپشن کی اماؤنٹ میں سے ہم لوگ کیا کر دیں گے ڈیڈکٹ کر دیں گے لاسٹ کر دیں گے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس نیکسٹ یئر کی سبسکریپشن ہے نیکسٹ یئر سبسکریپشن ریسیب دیس ائر بطلب آنے والے سال کی جو سبسکریپشن ہے وہ آپ اس سال میں ریسیب کر رہے ہیں کرانٹ یئر میں ریسیب کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی ڈیڈکٹ ہو جائے گی سبسکریپشن کی اماؤنٹ سے اسی طرح سے تھرڈ آپ کے پاس اپشن آ سکتا ہے کرانٹ یئر سبسکریپشن ریسیب لاسٹ یئر دب آپ کی اس سال کی جو سبسکریپشن تھی وہ آپ نے کب پہ ریسیب کر لیا ہے اگلے سال یا پریویس یئر میں آپ نے وصول کر لیا ہے تو اس کو ہم لوگ یہاں پہ کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے اسی طرح سے اگر آپ کی کرانٹ یئر کی سبسکریپشن ہے جو آپ نے ریسیب نہیں کی یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ریسیویبل ہے جو آپ نے ریسیب کر نہیں آیا آپ یہ کہہ لیں ناٹ یاڈ ریسییوڈ اس کو بھی ہم لوگی ہاں پہ کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے یہاں پہ دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلو دھو دھو اماؤنٹ سبسکریپشن ڈیسیوڈ دھیس یئر اب جو اس سال آپ نے امونٹ سبسکرپشن کی ریسیب کر لیا ہے اس میں آپ ان ساری چیزوں کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے لاسٹ یئر کی سبسکرپشن پچھلے سال کی جو سبسکرپشن ہے وہ آپ نے کرنٹ یئر میں وصول دیا اس کو ہم لوگ کیا ہاتھ سے کیا کر دیں گے اس امونٹ میں سے ڈیڈیوٹ کر دیں گے اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے ناکسٹ یئر سبسکرپشن ریسیبڈ ڈس یئر آنے والے سال کی آپ نے سبسکرپشن کرنٹ یئر میں وصول کر لیا ہے اس کو بھی ہم لوگ یہاں سے اس امونٹ میں سے کیا کر دیں گے ڈیڈکٹ کر دیں گے تھرڈ میں کیا کر رہا ہے کرنٹ یئر جو سبسکرپشن ہے اس سال کی جو سبسکرپشن ہے وہ آپ نے پریویس یئر میں اگر وصول کر لی تھی تو اس کو آپ یہاں پہ اس امونٹ میں اس سال جو آپ کی سبسکرپشن ریشیو ہوئی ہے اس میں کیا کرتے ہیں گے ایڈ اسی طرح سے لانچ پہ کہہ رہا ہے کرنٹ ایئر کی جو سبسکرپشن ہوگی جو ابھی تک آپ نے ریشیو نہیں کی اس کو بھی ہم لوگ اس امونٹ کے اندر ایڈ کر دیں گے اسی چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں with the help of example یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کو پردر کلیر ہو جائیں گی کہ کس طرح سے ہم لوگ سبسکرپشن کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ کوئسن ہے ہمارے پاس یہاں پہ کوئسن ہے ہمارے پاس کر رہا ہے from the following information calculate the amount of subscription for the year 2015 اب یہاں پہ ہمارے پاس given ہے subscription received in cash in 2015 یہاں پہ ہم لوگ نے کلکولیٹ بھی کسی year کے لیے کرنی ہے 2015 کے لیے یہ ہمارے پاس given ہے یہاں پہ ہم لوگ اس کو لکھ رہیں گے subscription received in cash in 2015 یہ ہمارے پاس آگی 30,000 اب یہاں پہ اس کو ہم لوگ نے accrual کے filter میں سے گزارنا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو second پہ آپ کے پاس given ہے subscription for 2015 2015 received in advance in 2014 مطلب آپ کی 2015 کی subscription تھی لیکن اس کو آپ نے وصول کب کر لیا تھا 2014 کے اندر تو یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ basically subscription آپ کی کس year کی تھی 2015 کے ساتھ یہ بلانگ کر رہی تھی تو اس کو یہاں پہ ہم لوگ کیا کر دیں گے add کر دیں گے subscription for 2015 received in 2014 یہ 2500 یہاں پہ ہے ہم لوگ اس کو کیا کر دیں گے add کر دیں گے تھرڈ بے گھارا subscription for 2014 received in 2015 اب یہ آپ کی 2014 کی subscription تھی جو آپ کب receive کر رہے ہیں 2015 کے اندر تو یہ ہماری 14 کے ساتھ بلانگ کر رہی تھی previous year کی subscription تھی جو ابھی ہم لوگ کرانٹیئر میں وصول کر رہے ہیں یہاں اس کو ہم لوگ کیا کر دیں گے less کر دیں گے subscription for 2014 received in 2015 یہ ہمارے پاس 3000 ہے تو یہ یہاں سے ہمارے پاس کیا ہو جائے گی less ہو جائے گی اسی طرح سے 4th نمبر پہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے subscription accrued for 2015 یہ 2015 کی subscription تھی جو آپ کی receivable تھی جو آپ نے ابھی تک receive کر لی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس 2015 کے ساتھ بلانگ کر رہی ہے تو اس کو ہم لوگ یہاں پہ کیا کر دیں گے add کر دیں گے subscription accrued for 2015 یہ ہمارے پاس 3500 ہے اس کو یہاں پہ ہم لوگ add کر دیں گے اس کے بعد کہہ رہا ہے subscription for 2015 received in advance in 15 2016 2016 کی subscription تھی جو ہم لوگ نے advance 15 کے ساتھ 15 کے اندر وصول کر لی ہے تو یہ آپ کی 2016 کے ساتھ بلانگ کر رہی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ یہاں سے less کر دیں گے کیونکہ یہ ہمیں 2015 کے اندر ہم لوگ نے advance میں receive کر لی ہے basically یہ آپ کی subscription تھی کی کس year کی 16 کی یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی less ہو جائے گی subscription for 2016 received in 2015 تو یہ آپ کے پاس 2000 کے ساتھ کیا ہو جائے گی یہاں سے less یہ total آپ کے پاس آ جائے گا total subscription for 2015 تو یہ آپ کے پاس بن رہی ہے 31,000 تو یہ آپ کی subscription 15 کے اندر آپ کی total بنتی 31,000 اس کو ہم لوگ as a revenue as a income show کریں گے income and expenditure account کے اندر hopefully آپ کو یہ چیز clear ہوگی کہ کس طرح سے ہم لوگ subscription کو calculate کر سکتے ہیں کریں گے